بازار حسن ہمیشہ سے رقص و سرور کے محفلوں کی وجہ سے توجہ کا مرکز رہے ہیں لیکن انہی بازاروں کی تنگ گلیوں میں پروان چڑھنے والی کئی گلوکاراؤں نے اپنی خوبصورت آوازوں کے ذریعے نام پیدا کیا اور پھر لوگوں کے دلوں پر راج بھی کیا آج ہم آپ کو ایسی ہی گلوکاراؤں کے متعلق بتائیں سولوی صدی عیسوی میں مغلیہ دور میں لاہور سمیت ہندوستان کے مختلف شہروں میں قائم بازار حسن جیسے عراقے اشرافیہ کے لیے روایتی محفلیں سجانے کا مرکز ہوا کرتے تھے جو اب مکمل طور پر اپنا اصل روح کھو چکے ہیں بازار حسن نے جہاں پاکستان فیل انڈسٹری کو کئی نامور آدھاکارائیں دی وہیں کئی نامور گلوکارائیں بھی پیدا کی انہی میں سے ایک تصور خانو بھی ہیں جو ایک عرصے تک بازار حسن میں گانے بجانے کا کام کرتی رہی انہیں سب سے پہلے ٹی وی کے مقبول پروگرام زیا محجیدین شو میں مدعو کیا گیا جب تصور خانم سٹیج پر آئیں تو لوگوں کے حجوم کو دیکھ کر گھور آگئیں اور گانا نہ کہا سکیں شو ختم ہونے کے بعد جب لوگ چلے گئے تو ان کو دوبارہ سٹیج پر بلا کر گانا ریکارڈ کیا گیا پھر ان کا کام چل نکلا انہوں نے فلم رنگیلا کے گانے سبت و سونیاں سے شہرت حاصل کی ٹی وی سے شہرت پانے کے بعد تصور خانم نے سندھ کے وڈیرے سے شادی کری وڈیرے کی وفات کے بعد سسرالیوں نے تصور خانم کو گھر سے واہر نکال دیا جس کے بعد وہ دوبارہ لاہور آگئے اسی طرح سریعہ ملتانی کرکہ تعلق ملتان کے مشہور بازار حسن سے تھا جہاں سے مقبولیت حاصل کرتے ہوئے وہ ریڈیو پر اپنی آواز کا جادو جگانے لگ ان کا فلم کے لیے گایا گیا گانا بڑے بے مروت ہیں یہ حسن والے بہت مقبول ہوا جس کے بعد ان کا پی ٹی وی لاہور سینٹر میں موسیقی کے پروگرام میں مدود کیا گیا دہنگی پروفارمنس کو بے حد پسند کیا گیا اور اس کے بعد ان کی پی ٹی وی کے لیے پروفارمنسز کا سلسلہ کافی عرصے تک جاری رہا اب ان کی صاحبزادی ان کے فن کے سلسلے کو آگے بڑھا رہی مشہور گلوکارہ ملکہ پکھراج کا تعلق بھی بازار حسن سے تھا لیکن سید شبیر حسین شاہ سے شادی کے بعد انہوں نے بازار حسن سے تعلق ختم کر لیا وہ اپنے دور کی مشہور آدھا گارہ تھی ریڈیو پاکستان سے اپنی آواز کا جادو جگایا قیام پاکستان سے کب آل انڈیا ریڈیو سے بھی گاتے رہے ہیں ان کی گلوکاری کا سلسلہ شادی کے بعد بھی جاری رہا کیونکہ شاہ صاحب نے ان سے شادی بھی ان کے گلوکاری کی وجہ سے کی تھی ان کی بیٹی تاہرہ سید نے اپنے والدہ کے فن کو آگے بڑھایا اور والدہ کی طرح خوب مقبولیت حاصل کی تاہرہ سید کی بیٹی کیرن بخاری نے موڈلنگ میں نام پیدا کیا اسی طرح سریعہ خانم کا تعلق بھی بھاولپور کے وزار حسن سے تھا وہ اپنی بہن کو فلموں میں ادھاکارہ بنوانے کے لیے لاہور آئیں ان کی بہن تو ادھاکارہ نہ بن سکی لیکن سریعہ خانم ریڈیو کی سنگر ضرور بن گئے اس سے قبل وہ ملتان اور بھاولپور کے ریڈیو پر اپنے فن کا مظاہرہ کرتی رہی تھی سریعہ خانم نے اردو کے ساتھ ساتھ رائی کی گانے بھی خوب گائے جن کو بے پناہ مقبولیت بھی مشہور زمانہ غزل گو فریدہ خانم بھارتی پنجاب کے شہر امریستر سے تعلق رکھتی ہیں اور ان کا تعلق بھی مخصوص وازار سے رہا ہے نیجی محلوں میں اپنے فن کا جادو جگانے کے بعد ریڈیو پاکستان سے بھی منسلک رہی اور اپنی وحن مختار ویگم کی طرح غزل غائی کی بھی بہت نام کب آیا ریڈیو پر جھنڈے گاڑنے کے بعد ان جی پی ٹی وی پر پرفارمنسز کو بھی بہت پسند کیا ہے آج کر فریدہ خانم لاہور میں رٹائر زندگی گزار رہی ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا